شاجہ پرتھانہ جلالواد علاقے میں محلہ برہمان نوازی انراغ دکشت پر بیٹی رات گھات لگائے حملہ وروں نے گولی مار دی جس سے انراغ گھائے لو گئے گولی کی آواز سن کر علاقے میں ہڑکم مچ گیا اسی دوران آواز سن کر چھترواسی باہر آگئے جنہیں دیکھ کر حملہ وار فرار ہو گئے جس کی سوچنا چھتری تھانے میں دے دی گئی سوچنا کے بعد پولیس پہنچ کر اس کو سامدہ ایک سواست کے اندر علاج کے لیے لے جائے گیا انراغ کی حالت کو نازک دیکھتے ہوئے ڈاکٹروں نے اسے جلا اسپتال ریفر کر دیا انراغ دکشت نے بتایا کہ ان کا چھ مہینے پہلے گاؤں کے رہنے والے منوز سے کسی بات کو لے کر کہا سنی ہوئی تھی انراغ کو راستے سے ہٹانے کے چکر میں منوز نے یہ یوجنا بنائی ہے انہیں منوز پر شک ہے ان کا کہنا ہے کہ منوز نے دو انیس ساتھیوں کے ساتھ رات آٹھ بجے انہیں گولی مار دی اپنے ملیے والے رانوز کلکتہ بالو گھر پر بہا تھا وہاں سے باپسیم بہا رہا تھا تین لوگ سامنے سے مول پر ملے جس میں صرف ایک منہ اس پر خائر کر دیا اس کا نام منوز تھا پرانی رنجز کو لے کے خائر کر دیا کون لوگ تھے منوز کئے لوگ تھے تین لوگ تھے کس جنہ کی گھٹنا ہے یہ یہ جلالہ بان کی جلالہ بان جزولہ سامنہ پر تحریر دی اس کیعام تینیس س ting تینیس جنہ یا اپنی زیاد دی ہے دین جنہ کی گھٹنا کر کوئی کیجون کا گولی مار دیو گئی وہاں تھا لیکن تھا لگ ہے وہاں پتا لگائے ہاں پا تھا گھریوں گیا گھریہ میں وہاں لگ گیا گیا وہاں سے ان کے ساتھ رہے گئے وہاں گونبر ملک ساتھ بتا رہے ہیں کیا بتایا جا رہا ہے کس طریقے سے گھٹنا ہوئی ہے یہ سام کو گھٹا ہوئی ہے بتا رہے ہیں آٹھ ساڑھے آٹھ لے گھلت میرا میبھائی تلکتہ والوں کو یہ ہے آپ بھر واپس آ رہے ہیں کن رات جو ہے دس وچ کے چاریس مینڈ کے درمیان ایک ان رات اچھی جو جیسا کی آپ بتا رہے ہیں وہ آئین ہے یہاں پہنچت وچوں کی عمر ہے اور یہ جلال آباد کے رہنے والے ہیں تھانا جلال آباد کے تو وہاں کا نام ہے برم بھان اور ان کو جو ہے ان کے دورہ پتایا گیا تھا کہ ان کو جو ہے کسی نے گولی مار دی ہے وہ بھی بھائیں ہاتھ پہ ان کے لگی ہے اور ان کا مہینہ وغیرہ وہیں پہ رہی ہوا ہے اور آگے علاج کے لیے وہاں جلال آباد سے ہماریاں بیجا ہمارے ہمارے علاج کل راست سے چالو ہو گیا ہے ان کا ان کو آپ بر ویٹن رکھا ہے ایکس وغیرہ بھی ہو رہے ہیں اور اس کے بعد میں ان کا جو ہے شاہ جانپور سے یہ تھی انیس خان کی ریپورٹ موسیقی موسیقی